بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانوں آلو پکوڑیوں کی مجیا بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے میں بناتی ہوں آج تک یوٹیوب پر کسی نے نہیں بنائی ہوئی اکثر ناشتے پر میں یہ بناتی ہوں آلو انڈے انڈے پیاز یہ کافی بنتے ہیں آم لیٹ وغیرہ لیکن اگر آپ تھوڑا ڈیفرنٹ چاہتے ہیں کہ ناشتہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے اور مزہ بھی آ جائے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو مزہ آ جائے گا اس کے لئے جو اجزائیں میں نے ایک پاؤ میں نے آلو لے لیے ہیں اور آدھا پاؤ پکوڑیوں جو ہم رمضان میں استعمال کر دی ہیں دہی پکوڑیوں بناتی ہیں وہ ہی ہیں میں نے فریج میں پیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو جب ضرورت پڑتی ہے نکال کے استعمال کر لیتے ہیں آدھا پاؤ ایک پیالی یہ ہے اور جب ہم نے چھیل کے ساف کیا اور ایک پیالی ہی آلو ہے ٹماٹر ایک عدد کی پیسٹ بنا لی ہے یہ کھڑے مسائلیں ہیں کالی میرز تھوڑی سی دال چینی لچی اور زیرا ایک ٹیبل سپون نمک ہس میں ضائق ہلدی ہافٹی سپون اور ہافٹی سپون سے تھوڑی زیادہ سورپ میرچ پیاس چھوٹے سائز کا چوب کیا ہوا ایک عدد ایک عدد ہری میرچ ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے تھوڑا سفیسا ہوا گرم سالہ ہے اور چار پانچ ٹیبل سپون آئل لیں گے بس اور کچھ نہیں اس میں جائے گا سب سے پہلے میں نے آلو چھل کے یہ اور جیسے کہ ہم انڈے آلو بناتے ہیں یا آلو کی بجیہ بناتے ہیں میں نے کٹ لیا ہے اور یہ پکوڑی ہیں ان کو میں پانی ڈال کے پاس خیرہ کھلوں گی جب تک ہمارے مسالہ تیار ہوگا یہ نرم پڑ جائیں گی ان کو اسی طرح کچن میں پاس کی پڑا رہنے دیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں چھولے کی طرف آپ دیجکی میں بنا لیں کڑائی میں بنا لیں جس میں چاہے آپ بناتے ہیں ناشتے پہ آپ بنا سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل چار سے پانچ ٹیبل سپون زیادہ آئل بھی نہیں ڈالنا اور اس میں ساتھ ہی میں یہ ثابت مسالہ ڈال دوں اس سے بہت اچھا ذائقات ہے تھوڑا سا ان کو کر کر آئیں گے یہاں روست کہلے کریں گے اگر کسی کی گھر میں بنتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی یہ ایک ایسی آلو اور پکوڑیوں کی گجیاں بنتی ہیں اور کتنے شوق سے کھائی جاتی ہیں یہ بھی بنائے اگر نہیں بنتی تو پھر ضرور ٹرائے کر لیں یہ دیکھیں یہ روست ہو گیا اس میں میں پیاز شامل کروں گی تاکہ پیاز کو ہلکا سا سوٹ کر لیں میں یہ ناشتے پہ ہی بنا رہی ہوں آپ کسی بھی وقت بنا سکتے ضروری نہیں کہ یہ ناشتے پہ ہی کھایا جائے گا جب نہ کچھ سمجھ آئے کہ کیا آج پکائیں ہر گھر کا یہی مسئلہ بناوا ہے کہ آج کیا پکائیں تو آج آپ یہی پکا لیں اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ادھر گلسن کا پیسٹ اور اس کو بھی پرائی کر لیں گے نمک میز اور ہلدی شامل کریں گے سپر سپ سپ سب چیزیں اس میں شامل کرتے جائیں گے اور چمچھ لاتے جائیں گے اب ٹیماتر کی پیسٹ شامل کرنی ہے اگر آپ سابر ٹیماتر پسند آتے ہیں تو بریٹ چوب کر کے ڈال لیں میں پیسٹ ڈال رہی ہوں چولہ تھوڑا ہلکا کریں گے اور اسے تھوڑا سوٹ ہونے دکھ پکنے دیں گے ہلکی آنکے میں اوپر سے ڈاب دوں گے اور مسالہ سوفٹ ہونے دوں گے مسالہ سوفٹ ہو گے بہت اچھی طرح یہ دیں گے اب اس میں میں آلو ڈالوں گے تاکہ ان کو میں اچھی طرح پرائیں کر لیں انہیں بھون لیں گے اس مسالے میں ابھی تھوڑا پانی ہے تو یہ گل بھی جائیں گے اور بنائے بھی ہو جائے گی ان کی تو اوپر سے تھوڑی دے ڈاب دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح یہ سوٹ بھی ہو جائیں اور پانی نہ ڈالنا پڑے ہمیں تھوڑی دیر بس ڈم لگایا تھا اب ان کی بنائی کریں گے اوپر رکھتی آلو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ تھوڑے سوٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ٹھوڑی ابھی تصر ہے اینوی آلو کی بنائی ہو جائے گی پھر میں پانی تھوڑا لگا ہوں بہت ہی مزے کی خوش بہا آ رہی ہے اب آدھا کب پانی ڈالیں گے تاکہ آلو اچھی طرح گل جائیں اور اوپر سے تھوڑی دیر داپ دیں گے تین چار منٹ میں یہ گل دیں گے اور تین چار منٹ میں دم لگا دوں گے ابھی تھوڑا سے یہ ہلکا ہلکا یہ دیکھیں گریلی پتلی ہے اور آلو گل جائیں جس نے مجھے چاہیے تھے میں آپ کو کاٹ کے پھر بھی دکھا دیتی ہوں آلو بہت اچھی طرح سوٹ ہوئے ہیں پکوڑیوں کا پانی میں نے اچھی طرح نچوڑ لیا ہے اب اس میں میں یہ پکوڑیاں ڈالوں گے تو آپ بچیوں سے پکویا کریں کھانا بچییں ہر آپ نہیں کرتی ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ میں ہنگائی زیادہ ہے ہر ماں کو جائے کہ چیز ضائع نہ ہو جائے ایک دو بار اگر ہلکا 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 ہوگا بھی دائکے میں پھرک تو کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح بچیوں کو طریقہ آتے ہیں اب اس میں ایک ادت حریومیت میری کاڑ کے ڈالیں آپ پیس پون گرم مسالہ اب سارا پانی ہشک ہو گیا ہے چاہے آپ اس کو اسی طرح چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ رہتی ہے بس اب یہ تیاری کے بلکل قریب ہو رہا ہے چولہ کریں گے بان اوپر میں تھوڑا سا حرازن یا گارنیش کروں گی پراتھے کے ساتھ سلائز کے ساتھ چمچ کے ساتھ جیسے چاہے آپ انجوائے کریں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ